اسلام علیکم فرنس کیسے آپ سب امید اکھیں نہیں سوں گے آپ دیکھنے ٹیکنیکل 47 میں آپ کا دوست زیبی بل 47 تو فرنس آج کی جو ہماری ویڈیو میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ اپنے موبائل پر بڑا پروفیشنل طریقے سے تم نے بنا سکتے ہیں وہ بھی کائن ماسٹر اپلیکیشن کے ذریعے کائن ماسٹر تو سب کے موبائل میں ہوتا ہے اگر کسی اپاس نہیں ہے تو اس ویڈیو دیسکرپشن میں آپ کو کائن ماسٹر مل جا گیا تو اسے جا گیا اپنے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو دوستو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب بینہ ٹائم ضائع کی ہے تو اپنے کائن ماسٹر اگر ڈاؤنلوڈ نہیں کرتا ہے کون ڈاؤنلوڈ کر کے اوپن کر لینا ہے جی کائن ماسٹر کو ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے پلس والی آئیکن پر جانا ہے سولہ بینہوں کا ریشو آپ یوٹیوب والا ریشو لینے لے نا آپ کی تھم نیل کے سیم جیسا سائز ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے ادھر سے ایک بلیک کلر کا بیگرونڈ چوز کر لینا ہے ٹھیک ہے جی بلیک کلر کا بیگرونڈ چوز کرنا ہے اس کو تھوڑا ادھر سے میں لمبا کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ ٹھیک ہے جی آپ نے ادھر سے جا کے لیئر پر جانا ہے ٹیکسٹ جو اپنا لکھنا چاہتے ہیں میں تھم نیل پر ٹھیک ہے جی تو میں ادھر لکھا ہوں میک ایچ ڈی ٹھیک ہے جی میک ایچ ڈی اتنا میں لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور میک ایچ ڈی لکھنے کے بعد میں اس کو تھوڑا سے بڑا کر لوں گا ادھر رکھ لوں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر میں نے لیئر کے اوپر جانا ہے ٹھیک ہے جی لیئر پہ جانا ہے پھر ٹیکسٹ پہ لکھنا ہے میک ایچ ڈی اب بجتر لکھوں گا میں تھامنیل ٹھیک ہے جی تو آپ اپنی مرضی سے اپنے موبیل کے حساب سے جو اپنے ویڈیوز کے حساب سے اپنے اس میں ٹیکسٹ ایڈ کرنے ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کو فر ایک تامپل ایک تھامنیل بنا کے دکھا دوں گا ٹھیک ہے تو اس میں بڑا اچھا تھامنیل بنتا ہے کلر فل اور کلر گریڈنگ والا تھامنیل بنے گا ٹھیک ہے جی ایچڈی تھامنیل ٹھیک ہے جی پھر ٹیکس آج پہ جاؤں گا ایک اور آن موبائل لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے جی یا ویڈ موبائل آپ جو بھی لکھنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے آپ نے لکھ لینا اس میں ٹھیک ہے جی اون موبائل لکھ لیتا ہوں یا ویڈ موبائل ٹھیک ہے جی تو اس کو میں تھوڑا تا بڑا کروں گا نہیں بعد در لگا اس کو ٹھیک ہے جی پھر یہ میں فاصلہ رکھتے تو ہم تاکہ کلیر میں جو لکھنا چاہتا ہے وہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی اس میں بتاؤں گا آپ کس طرح آپ اس میں جو کلر گریڈنگ ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہ فرسٹ و فال اس پہ اوپر کر کے میں ادھر سے ڈبلے پہ جا کے اس کو کوئی ایک فونڈ دے دوں گا ٹھیک ہے ادھر سے جا کے آپ نے اس کو فونڈ دے دیں میں نے یہ والا فونڈ دے دیا ٹھیک ہے میک ایچ ڈی سیم وہی طریقہ دوسرے نمبر والے ٹکس پہ جاؤں گا ایچ ڈی پہ نمیل والے پہ iets کو رابی ادھر سے کوئی اور جو جو میرا ہے ٹھیک ہے ہی میں اس میں یہ والا دے دیا ہوں دوں ٹھیک ہے تنمیل میں نے لکھ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں یہ ہراؤن مبائل والے پہ کروں گا ٹھیک ہے ادھر اس کو بھی میں کوئی ایک فونڈ دے دوں گا ٹھیک ہے جو اس کے بعد پاس آپ کے پاس ہے اب اس کے اوپر اپنی کلر کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ادھر ایک ٹیکسٹ کا آپشن نظر آیا ہے ٹیکسٹ آپشن پہ جانے کے بعد اس کا کریکٹر جو ہے وہ تھوڑا بڑا کر دینا ہے تاکہ یہ تھوڑا ایسا اچھا نظر آئے گا ٹھیک ہے تو ادھر سے اوکی کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے مین ٹھنگ جو ابھی کلر اس کو گریڈنگ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو لیئر پہ جانا ہے میڈیا پہ جانا ہے ویگ گرونڈ میں جا کے آپ نے ایک کلر لے لینا ہے ٹھیک ہے جی کوئی بھی کلر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا کلر لے لیتا ہوں میں تو اس فیہ ادھر سے جا کہ آپ کو کوئی بھی کلر چین کر سکتے دے سکتے اور بھی تو اس کے بعد آپ نے جانے کروپنگ پہ کروپنگ پہ جانے کے بعد آپ نے ماسک اینیبل کر دینا ٹھیک ہے جی یاد رکھی اس کلر کے اوپر کلک کر کے کروپنگ بے جانے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو شیپ دے دوں گا ٹھیک ہے ایسا شیپ دے دوں گا ٹھیک ہے تو ریکٹنگل والا شیپ دے دیں میں اس کو اس طرح ادھر سے میں اس کو کر دوں گا اس طرح فل ٹھیک ہے ادھر تک رکھ لوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ نے ایک color لینا ہے ٹھیک ہے جی پھر لیر پہ جا کے میڈیا پہ جا کے تو ابھی میں اس میں لے لوں گا یہ ریڈ والا color لے لینا تمہارے ریڈ والے color کار اب ادھر سے جا کے کوئی بھی اور بھی اپنی مرتی کا color اس میں لگا لینا سکتے ہیں کہ میں اس کو فل ریڈ کر دوں گا سیم وہی طریقہ cropping پہ جا کے shape enable کرنی ہیں ماس کرنا ٹھیک ہے تو اس کو ایسے کر دینا ہے اس کوئی Mayo mandateک ریوبت کے بات اس کو ادھر سے فکر کر دوں گا ٹھیک ہے تو ادھر تمامہاا کمیٹ ہوگئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ جو پہلا گھ gelir اس کے اوپر klik کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس سیئاڑ میں blending Clevelion option نظر آیا ٹھیک ہے جی targetimentos میں جانے کے بعد آپ نے اس کو multiply کر دینا ٹھیک ہے multiply کر دیا پھر سیاروں اس طریقہ دوسرے color پر آپ نے click کرنا ہے remainedی جانا ہے اس اس کو بھی ملٹیپلے کر دینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں ہمارا جو اس کا کلر گریڈنگ وہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اور اس کو پروفیشنل دیکھنا چاہتے ہیں تو کلک کرنا ہے کروپنگ پہ جانا ہے اس کے ادھر سے ایک فیدر آپشن نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا اپنے زیادہ کر دینا ہے سیکنڈ والے پہ بھی جا کے میں کلک کروں گا کروپنگ پہ جاؤں گا ادھر سے اس کا فیدر تھوڑا سا بڑھا دوں گا اور بھی اچھا نظر آنے جائے گا ٹھیک ہے جی تو اگر اب اس میں کوئی ایرو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایڈ کرنے کے لیے آپ کو لیر پہ جانا ہے ہینڈ رائٹنگ پہ جائیں گے ٹھیک ہے جی ادھر سے اس ایرو کا کلر چینج کر سکتے ہیں آپ ادھر سے اس کو جو سائز ہے وہ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ادھر سے جا کے آپ نے یہ والا تیر والا اپشن سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں اس میں اس طرح ایک ایرو لگا لینا ہوں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ایرو لگ گیا ہے برا اس ایرو کو آپ کہیں بھی ایڈجسٹ کر سکتے چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں ایدھر سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس سے گھما سکتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ اس میں کوئی اوبجیکٹ یا پکچر کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیر پہ جانا ہے میڈیا پہ جانا ہے کیپچر جو آپ کا پکچر ہے وہ موپیل سے آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ایدھر ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ والا میں اس میں پکچر مطلب ایدھے اگزمپل آپ کو دیکھا رہا ہوں ٹھیک ہے ایدھر سے آپ نے یہ پکچر اس طرح ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی تو مین ٹھیک ہے اس کو آپ نے سیو کیس طرح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایدھر ایک آپشن نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی کیپچر اس کو پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپشن نظر ہے کیپچر اینڈ سیو کا کیپچر اینڈ سیو پہ کریں گے تو یہ آپ کا تھامنیل بلکل سیم سائز میں تھامنیل جس کا یوٹیپ ریکمینڈڈ سائزہ وہ سیو ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیئے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی اس طرح کی اچھی ویڈیو شیئر کر دیئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ خوش رہیں آباد رہیں